موسیقی نائہل وزیراعظم نے سپریم کورٹ کو نشانے پر اکھ لیا نواز شریف ریلی کے دوران جوجز پر خوبر سے کہا کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو مجھے کیوں نائہل کیا بیٹی سے تنخواہ نہیں لی تو انہیں کیا مسئلہ ہے پانچ موزز جوجز نے ووٹ کی پرچی پھار کر وزیراعظم کو نکال دیا عوامی منجج کی توہین کی گئی کوئی ہے جو ڈکٹیٹر کو سزا دے سکے نیا پاکستان ہم بنائیں گے نواز شریف آزراج جہلوں میں قیام کریں گے تین تالیس گاریوں کے پروٹکول میں دریا کنارے واقع ہوتل پہنچ گئے ہوتل کی سیکیورٹی انتہائی سخت کمانڈو اس نے گھیرے میں لے لیا عام شہریوں کا داخلہ بند ساد رفیقہ کہنا ہے کہ کافلہ کل صبح دس بجے لاہور کی جانب روانہ ہوگا ناہل وزیراعظم کی تقریر سے پہلے پرویز رشید اور ساد رفیق کی خسر خسر نواز شریف کو کاغذات سے پڑھ کر کان میں مشورے دیتے رہے ادھر جہلوں میں نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنوں کی مایوس کنہازری کم تعداد میں لوگ جمع ہونے کی وجہ نواز شریف کی توقعوں سے پہلے جہل امامت تھی مقامی قیادت کا شفہ نواز شریف کی کرپشن بچو ریلی کارڈنر میٹنگز میں تبدیل ہو گئی امران خان کا ٹویٹ کہا کہ رائے کا حجوم کسی کو لیڈر نہیں بناتا بولیٹ پروف گاڑی سے خطاب کرنا پہلے سے کم حجوم کو متاثر نہیں کر سکتا اگر مات کا خوف ہے تو ریلی نہیں نکالنی چاہیے تھے نواز شریف کی تنقید نہ صرف توہین عدالت بلکہ حملہ ہے شاہ ممود کہتے ہیں پہلے بھی انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا درشتر علی زفر نے کہا کہ نواز شریف کا بیان سیاسی ہے اس پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی حیثن بھون بولے ججز پر تنقید توہین عدالت ہے سپریم کورٹ نوٹس لے فروغ نسیم نے کہا کہ یہ کہنا عوام کا فیصلہ نہیں مانتے توہین عدالت ہے نواز شریف عوام کو سپریم کورٹ کے خلاف بغاوت پر اکسا رہی ہیں تاہر القادری کہتے ہیں نا اہل شخص کی ریلی میں عوام کی ادم شرکت عدالتی فیصلے کی توسیق ہے وزیراعظم کی پانچ سالہ مدت آئین پر عمل درامت سے مشروط ہے یہ کوئی عدد نہیں جس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتا نا اہل وزیراعظم کی لاہور واپسی کا سفر دوسرے دن بھی جاری رہا راول پنڈی سے نکلتے ہی نواز شریف کی گاڑی ہوا سے باتے کرنے لگی ساتھی پیچھے رہ گئے راستے میں کھڑے کارکنوں کے حصے میں بھی صرف دھول آئی کل منٹوں کا سفر گھنٹوں میں آج گھنٹوں کی مصافت منٹینٹوں میں تیہ ہوئے نواز شریف کی ریلی کی جہلو مامہ جی ٹی روڈ کی بندش سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انتظامی نے ریلی کی آمت سے پہلے دوسری جانب کی ٹریفک بھی روک دی اطراف کے راستے بھی بند کر دیئے شہر میں کاروبار زندگی موت تل ہو کر رہ گیا مشکل وقت کے ساتھی مشکل میں ساتھ چھوڑ گئے چودری نصار آج بھی نواز شریف سے دور دور رہے حلقے سے گزرنے پر استقبال کیا نار ریلی میں شرکت کی آمی اسمی میں البتہ پہنچ گئے کہتے ہیں ریلی میں ادم شرکت کی وجہ کمر درد نہیں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ 99 پیسد قیادت ریلی میں نہیں ہے شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی کی دوسرے روز تھی نواز شریف کی ریلی پر کڑی تنقید میاں صاحب مہربانی کر کے اپنی ناکام میڈیا ٹیم کو پارخ کر دے خوش آمدی اور جھوٹوں کو اپنی نظروں سے دور کرے انہی لوگوں نے نواز شریف کی سٹیٹسمنشپ کو انڈر نائنٹین گیم بنا دیا تہمینہ دورانی کا ٹویٹ وزیر خواجہ خواجہ آصف کی قوم کی نظروں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش ٹویٹر پر ایک سال پرانی تصابیر شیئر کر دیں ایک تصویر 26 مارچ 2016 کو راولپنڈی میں ہونے والے مظاہرے دوسری 7 اگز 2016 کو پشاور میں مسلمی نون کے جلسے کی ہے ریلی کا مقصد سیاسی نہیں یہ نیپ پر سپریم کورٹ کی نگرانی ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں فواد چودری کہتے ہیں ریلی نے سپریم کورٹ کو مزید مضبوط کر دیا شیخ رشید بولے نواز شریف کا پاور شو ناکام ہو گیا ریفرنس کھلنے دیں ان کے خلاف آدارتوں میں جائے گی الیکشن کمیشن کے توہین عدالت کے دائرہ اختیار کے خلاف امران خان کی درخواست مسترد توہین عدالت پر کارہوائی کرنے کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پی ٹی آئی چیئرمن کو شوک آس لوٹس جاری کہ اس کی سماعت 23 اگز تک ملتوی تحریک انصاف نے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا تحریک انصاف نے وزیر خارجہ خواجہ عاصف کی نااہلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دار کر دی خواجہ عاصف نے اکامہ الیکشن کمیشن سے چھپایا وفاقی وزیر ہوتے ہوئے غیر ملکی کمپنی کی ملازمت کی اسمان ڈار کی درخواست کا مطلب خائبر پختون خواہ کے رکنے اسمبلی فضل الہی آئیشہ گلالہی کے خلاف ثبوت لے کر ایمٹی کرپشن آفیس پہنچ گئے خاتون راہنمان قطر اور دبائی میں فنڈ ریزنگ کی کارروائی کی جائے درخواست میں موت کرتے ہیں عدالت کی آئیشہ آہد کی سیکیوریجی یقینی بنانے کی ہدایت حمزہ شہباز کی بیوی ہونے کی دعویدار کا لاہور کی سٹیشن عدالت میں بیان ریکارڈ پریس کانفرنس کے بعد رانا سنولا نے بہتان تراشی کی حیراسان بھی کیا جا رہا ہے آئیشہ آہد کلزان آرمی چیپ جنرل کمر جاوید باجبہ کا سندھ ریجمنٹل سینٹر ہیدراباد کا دورہ کور کمانڈر کراچی لیفٹنے جنرل شاہید بیگ میں استقبال کیا آرمی چیپ ریادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی کی لیفٹنے جنرل عدیم رزا کو کرنل کمانڈرنٹ کے بیچ لگائے بطن عزیز کے عظیم سفوت ائر مارشل انام الحق خالق حقیقی سے جاملے پاک فضائیہ کے ہیرو نے دو جنگوں میں شجاعت کے جوہر دکھائے نوے برس کی عمر پائی نماز جنازہ کل نور آن ائر بیس پر ادا کی جائے گی انتقال پر ائر چیف مارشل سحیل امان کا اظہاری اقصال پاکستانی مدر ٹیریسا ڈاکٹر روت پاؤ ستاسی برس کی عمر میں چل بسی جرمن نیاد ڈاکٹر روت کی کوششوں سے پاکستان میں جزا پر قابو پایا گیا وزیراعظم کا روت پاؤ کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تتقیم کا اعلان آخری رسومات انیس اگست کو کراچی میں ہوں گی ڈاکٹر روت کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا آرمی چیف کا خراج عقیدت دانیالعزیز وفاقی وزیر بن ہی گئے ایبانی صدر میں صدر ممنون حسین نے ان سے حلت لیا دانیالعزیز وزیر مملکت کا کلمدان ملنے پر ناراض اور وفاقی کابینہ کی تقریب حلف پرداری میں شریک نہیں ہوئے تھے دانیالعزیز وفاقی کابینہ کی تقریب حلف پرداری میں شریک نہیں ہوئے تھے محبتی محبت جب ناری غدر دکھا ہے محبتی محبتی اوم اکتر ویوم ازادی منانے کے لیے جوش و جذبے سے سرشار گلگت سے کراچی کشمیر سے گبادر اور پشاور سے لاہور تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں ٹوز ہو گئے تھے دنیا بھر میں ہونے والے تہوار امن کا پیغام دیتے ہیں مگر بھارت کے کیا ہی کہنے جہاں تہوار بھی ایسے ہیں جو تشدد کو ہوا دیں بھارتی ریاست دفراکھن میں بگوال نامی فیسٹیبل ہوا جتنے لوگوں نے ایک دوسرے پر خوب پتھر برسائے کئی افراد بھوری طرح زخمی بھی ہوئے اور محنت کشم کے لیے اچھی خبر چلی کی ایک کمپنی نے ایسے دستانے بنا لیے جن پر ہتھوڑا تو کیا کلہارا اور آرہ بھی اثر نہیں کرتا دستانوں کی مطل سے ہاتھوں کے محفوظ رکھتے ہوئے کئی مشکل کام بہ آسانی کیے جا سکتے ہیں